اسلام علیکم دوستو میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں انڈیا چلا گیا تھا تو آگے ویڈیو نئی بنا سکا تو دوستو انشاءاللہ آگے ویڈیو بنائیں گے ہم جلد ہی الیکٹرک اور پلمرنگ کی ویڈیو آئے گی اور ابھی میں انڈیا سے سعودی عرب جانے کے لیے فائنلی فٹ ہوں اور ابھی میں اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ہوں ٹریمنل تھری پہ ابھی سکویٹری اور لگیج میں نے کرا دیا ہے لگیج بھی ہو گیا ہے اور سکویٹری چیک ان بھی فوج کی ہے آپ انٹرنیشنل ٹریمنل تھری ائرپورٹ کو انجوئی کریں اور انشاءاللہ الیکٹرک اور پلمرنگ کے بارے میں ہم آپ کو نئی ویڈیو جلد ہی آئے گی الیکٹرک اور پلمرنگ کے بارے میں آپ انجوئی کریں اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹریمنل تھری کو اور ابھی ہم بڑا کھانا کھا لیتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لاؤنج میں فری انٹری کیسے ملے گی اور فری میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں کھانا کیسے کھا سکتے ہیں اور ابھی ہم لاؤنج کی طرف پہنچنے والے ہیں پریمیم لاؤنج ہم آپ کو بتائیں گے فری میں کھانا کیسے کھا سکتے ہیں ابھی فائنلی کھانا آ چکا ہے اور ہم صرف کرنے والے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ڈومیسٹک ائرپورٹ میں فری میں آپ اونلی دو روپے میں کھانا کھا سکتے ہیں انلیمٹیڈ بیپسی انلیمٹیڈ زوس انلیمٹیڈ کھانا اور اب ہم فائنلی ہماری فلائٹ کی طرف جا رہے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں کھانا کیسے کھاتے ہیں فری میں تو آپ کمیٹ کریں انشاءاللہ آگے ویڈیو بنائیں گے ابھی فائنلی ہم فلائٹ میں پھیٹ چکے ہیں اور ہماری فلائٹ ٹیک آف کرنے کیلئے تیار ہے تو فائنلی ہم آپ کو بتائیں گے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائرپورٹ میں کھانا کیسے کھا سکتے ہیں فری میں اگر آپ کو آگے ویڈیو چاہیے اس کے بارے میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ائرپورٹ میں کھانا کیسے کھائیں تو آپ کمیٹ کریں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائرپورٹ میں کھانا کیسے کھا سکتے ہیں ابھی ٹیک آف کرنے کے لئے ہماری فلائٹ تیار ہے اور آپ بار کا نظارہ دیکھیں دیکھیں اب یہ ہماری فلائٹ اڑان پھٹ چکی ہے اور آسمانوں کی سیر آسمان کی سیر کر چکے ہیں اور آپ بھی انجوئے کریں اور آپ بار کا نظارہ دیکھیں اور انجوئے کریں مجھے ویسواس ہے کہ آپ خوب انجوئے کر رہے ہوگے تو آپ سبکرائب کریں اور لائک کریں اور فائنلی ہم ریاض ائرپورٹ پہ پہنچنے والے ہیں ہماری فلائٹ لینڈنگ کرنے والی ہے فائنلی ہم ریاض ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور اگر آپ کو ڈوبیسٹک اور انٹرنیشنل ائرپورٹ میں لاؤنج ایسیس چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اور لائک کریں اور بتائیں اگر آپ کو جاننا ہے کیسے ائرپورٹ میں لاؤنج ایسیس چاہیے کھانا کھانے کے لئے تو آپ بتائیں ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور ہم ائرپورٹ میں پہنچ گئے ہیں فائنلی ریاض میں سلام علیکم